اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان اور ایک تو سب سے پہلے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک اور دوسرا آج میں آپ کے لئے ڈیزرٹ ریسپی لے کے آہوں روز ڈیزرٹ بہتی لاجواب بنتا ہے بس کچن میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہی بن جائے گا بہتی لاجواب اور سب آپ کی تعریفیں کرنے کے بنانا بھی بہتی آسان ہے تو چلے اس کو بناتے ہیں جلدی جلدی تاکہ صبح آپ اس کو ایزیلی بنا سکیں تو یہاں پر ہم نے ایک کپ چینی لی ہے اور تین سے چار چھوٹی الائچی اور ایک گلاس ایک کپ ہے ہم نے اس میں پانی رال دینا ہے اس کو ہم گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کی ہم نے گاڑی چاشنی نہیں بنانی اس کو صرف یہاں پر تھوڑا سا مکس کرنے اور دو تین بوائل دینے ہیں اور یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا فور کلر اورنج فور کلر ڈال دیں گے ایک چھٹکی یا ایک چھٹکی سے بھی تھوڑا سا کم ڈالیں گے اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے جیسی اس میں دو سے تین بوائل آ جائیں گے چاشنی کے اندر تو ہم اس کو اتار لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بلکل ایک تار دو تار یا عادی تار کچھ بھی نہیں بنانا صرف اس کو مکس کرنا ہے تو یہ اس میں بوائل آ گئے ہیں یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے سائیڈ میں اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم نے ایک لیٹر فل پیٹ ملک لینا ہے وہ ملک لینا ہے جیس میں پوری کریم ہو اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاں آج ہی اید تھی یا نہیں کتنے روزیں آپ کے پاس گزریں اور یہ ڈیزرڈ بہت ہی کمال کا ہے سب کو بہت پسند آئے گا روز ڈیزرڈ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا دو جو ہے وہ الگ سے نکال لینا ہے اور آگ کا فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیا ہم نے تاکہ دودھ جلدی سے گرم ہو جائے اور جھٹ پٹ میں یہ تیار ہو جائے اور اید مارننگ کے لیے میٹھی اید ہے تو یہ بہت ہی سپیشل ہے یہاں پر ہم نے تین سے چار ٹیبل سپونٹس میں چینی ڈال دینی ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہلانا شروع کر دیں گے اور اس چینی کو ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے اور جب تک چینی اس میں مکس ہو رہی ہے اور اس میں بوائل آ رہا ہے تب تک ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہے جو ہم نے دودھ نکالا تھا تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے کون سٹارچ کون سٹارچ دوز یا تین چمچ ڈال لینا ہے دو یا تین ٹیبل سپونٹ میں یہاں پہ تین ٹیبل سپونٹ ڈال رہا ہوں آپ حسب زائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن تین جو ہیں وہ پرفیکٹ رہیں گے ایک لیٹر دودھ کے لیے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ایزیلی مکس ہو جاتا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے جب تک اس کی باری آتی ہے اس سے پہلے ہم تھوڑے سے دوسرے کام کر لیں گے اور آپ کو ایدی کتنی ملی ہے یہ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر بیر پاس کریم ہے یہ ٹیٹرہ پیک کریم ہے جو کہ فریز میں رکھی ہوتی جم گئی تھی وہ ہاف پیکٹ تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آپ فل پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا اس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا تو اس کریم کو بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے دودھ کے اندر جلدی سے یہ گھل جائے گی جیسے ہی دودھ گرم ہوتا جائے گا اور جب دودھ گرم ہو جائے گا دودھ میں بوائل آنے شروع ہو جائیں گے تو ہم چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف اس میں ہم نے اس میں روز شربت ڈالنا ہے پھولوں کا شربت جس کو کہتے ہیں یا عام زبان میں کہلیں روح افزا یا جامے شیری یہ دونوں شربت ریڈ والے ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ جامے شیری بغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو جہاں پہ ہم نے کون سٹارچ ڈالا ہے اس کی جگہ پہ آپ کسٹرڈ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ونیلہ سٹاوبری یا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں تو کسٹرڈ پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ جامے شیری کا استعمال کرنے والا ہوں اس لئے کسٹرڈ پاورڈر کا استعمال نہیں کروں گا تو یہاں پہ ہم نے جامے شیری لے لینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اور اسے مکس کرنے کے ساتھ ہی کیونکہ اس میں بوائل آ چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے آگ کا فلیم جو ہے بلکل لو کر دینا ہے اور جو کون سٹارچ ہم نے مکس کیا تھا اس کو ایک بار ہلا لیں گے اور ہلانے کے بعد تھوڑا تھوڑا ہم نے دودھ میں ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ہی چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ ایک ہی جگہ یہ سارا نہ جم جائے بہت ہی ایزی بہت ہی زبردست قسم کا ڈیزرٹ بننے جا رہا ہے امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گا چمچ دھیرے دھیرے ہلاتے جائیں تاکہ گلٹیاں نہ بنیں اس کے اندر لمس نہ بنیں اور یہ سارا مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے آرک کا فلیم میڈیم کر دینا اور اس کو ایک سے دو بوائل دے لینے تاکہ یہ پک جائے اور گاڑا ہو جائے زیادہ گاڑا نہیں کرنا آپ نے نورمل سا ہی رکھنا ہے زیادہ تھک ہو جائے گا تو پھر جو ہماری ریسپی ہے وہ پروپر نہیں بنے گی یہ دیکھیں یہ جب کچھ ہے اس کانسٹینسی میں آ جائے گا دیکھیں گاڑا ہو جگا ہے اور اس کانسٹینسی میں آئے گا کانسٹینسی میں آئے گا ہم نے یہاں پر چولے کا فلیم بند کر دینا ہے لیکن چولے کا فلیم بند کرنے سے پہلے ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے میں میرے پاس کشمش ہے بادام ہے پستہ ہے تو کشمش ثابت ہے بادام اور پستہ اس کو میں نے باری کٹ لیا ہے چاپ کر لیا ہے وہ اس میں مکس کر دیں گے اور انہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے آگ کا فلیم بند کر دینا ہے اور اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لینا ہے اور اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے گرم گرم استعمال کرنی ہے اور جو شروع میں ہم نے سیرہ بنایا تھا اس کو بھی آپ نے ہلکا سا نین گرم کر لینا ہے یہاں پہ ہمیں ایک بڑا سا باول لیں گے اس کے اندر رس تو گھر میں ہوتے ہی ہیں تو رس لے لینے آپ نے یہ والے اس طرح سے نیچے ایک تیہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر وہ سیرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے تاکہ یہ رس جو ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیں اس لیے آپ سے کہا ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے کیونکہ یہ گرم ہوگا تو جلدی سے رس کے اندر جذب ہو جائے گا اور اس کے بعد اوپر جو ہم نے دوسری تیہ لگانی ہے وہ ہم نے جو ابھی روح افزا والا ملک کی تیار کیا ہے گسٹرڈ کہہ لیں گیا ملک کہہ لیں گیا جو بھی کہہ لیں وہ اس کے اوپر ایک تیہ لگائیں گے اور یہ زیادہ نہیں بس ہلکی سی تیہ لگانی ہے اوپر اور اسی وقت بہت ہی دل کر رہا ہے کہ جھٹ پڑ سے یہ ریڈی ہو جائے اور ہم اس کو گٹ گٹ پی جائیں جا کھا جائیں آپ جس کو بھی یہ کھلائیں گے وہ آپ سے ایک بار ضرور پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے کہاں سے لیے ہے کیسے بنایا ہے تو اس لیے آپ نے ایک بار ضرور ٹائی کرنا اور اس کے بعد ایک تیہ اور ہم نے اسی طرح سے رس کی لگا دی نہیں ہے دو تیہ ہم لگائیں گے رس کی اور یہ جو ڈیزرٹ بڑھ رہا ہے یہ چھے سے آٹھ لوگ ایزیلی کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اور باقی کا جو سیرپ بچ گیا تھا ہم نے جو شروع میں بنایا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ والے رس جو ہیں یہ بھی اچھے سے نرم ہو جائیں اور ان کے اندر بھی یہ سیرپ کا پیز جو ہے وہ آ جائے اور اس کے اوپر پھر ہم نے باقی کا بچا ہوا جو ملک ہے روز ملک وہ ڈال دیں گے اور تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اسی طرح کی بہت زبردست ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور اب باری آگئی ہے اس کے اوپر ایک اور سیز ڈال لیں گی وہ ہے پھینیاں ہم نے پورا رمضان پھینیاں کھائی ہیں اور یہ عمومن ہر دکان پہ مل جاتی ہیں ہر چوک میں مل رہی ہیں تو یہ آپ نے تھوڑی سی لے لینا ہے ان کو باریک کر لیں وہ اس طرح سے اوپر آپ نے سپرنکل کر دینی ہے ان کی تیہ جتنی آہیں آپ موٹی باریک کر لیں اور اس کے بعد جو ہم نے ڈرائی فروڈ چوک کیے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر اس طرح سے سپرنکل کر دینے اور اس کے ساتھ اب اس کو گارنش کرنے کے لیے جو لاس چیز ہے وہ ہے پھول گلاب کا پھول لیں اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں اور گارنش ہو گیا آپ نے اگر کوئی اور چیز اوپر ڈالنی ہے آپ کے پاس ایکسٹر ہے تو وہ لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس سیرپ بچ گیا تھا وہ ہلکا سا اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو نارمل ٹمپریچر میں روم میں رکھ دینا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے جب اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کو استعمال کریں گے کھائیں گے بہت ہی لاجواب چیز ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چھے گھنٹے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے سرب کریں گے کہ مہمانوں کو ایک الگ ہی لگے کہ یہ پتہ نہیں کون سا کیک ہے فروٹ کیک ہے کیا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پیش کریں بہت ہی لاجواب چیز بنی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاو میں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں اللہ حافظ